تو مہیلہوں کی خلاف جو بھی ہنسہ ہوتے ہیں کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے مگر آپ اس کو مذہب کا چشمہ لگا کے دیکھیں گے مذہب کا چشمہ اس وقت لگے گا جب سرکار ان کی مدد کرتی ہے اب جیسا کہ پرائیم منسٹر نے ایک بکواس فلم کا پرموشن کر دیا سٹیٹ پروموٹ کر رہا ہے ایک سو تیس کور جنتہ کا پدھان منتری ایک بکواس پکچر کو پروموٹ کر رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے ایک بار پھر اٹھ رہی ہے لب جہاد کی ساحل کا ایک مرڈر کیس ہوا ایک لڑکے نے ہندو لڑکی کو بڑے بیدردی کے ساتھ مار دیا اور یہ کہا جا رہا ہے یہ لب جہاد کا ایکزامپل ہے اور اوے سی جیسے نیتہ جو ہیں آگ بند کر کے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے زمین پر یہیں کیرلا میں کیرل سٹوری پکچر کو لے کر کافی بیواد اٹھا ہے کہ کچھ مسلم لڑکیوں کو کنورٹ کر کے ہندو لڑکیوں کو کنورٹ کر کے آئیسیز میں شامل ہوئے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کیا آپ مانتے ہیں کہ ان سب یہ جو مدے اٹھ رہے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے مہیلاؤں کے خلاف جو ظلم ہوتا ہے ہنسہ ہوتی ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اگر آپ اس کو وہ اینگل دیں گے تو پھر وہ جو پرنس جو آزمگڑھ میں ایک لڑکی کا سر کاٹ دیا تھا پیر کاٹ دیا تھا ڈلی میں ایسا ہوتا ہے تو مہیلاؤں کے خلاف جو بھی ہنسہ ہوتے ہیں کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے مگر آپ اس کو مذہب کا چشمہ لگا کے دیکھیں گے مذہب کا چشمہ اس وقت لگے گا جب سرکار ان کی مدد کرتی ہے اب جیسا کہ پرائیم منسٹر نے ایک بکواس فلم کا پرموشن کر دیا سٹیٹ پروموٹ کر رہا ہے ایک سو تیس کور جنتا کا پدھان منتری ایک بکواس پکچر کو پروموٹ کر رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو بدنام کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے پکچر باننے والوں کو اب جھوڑ بور رہے ہیں بھئے آئیسس کا کنڈیمینیشن مسلمانوں کے ہر سیکٹ نے چاہے وہ سلفی ہو آپ کے اہل سنت ہو جو بندی ہو بریل بھی ہو شیعہ ہو سب نے کنڈیم کیا اور آپ بنا رہے ہیں تو کوئی بھی ہنسا ہو ساحل کی سٹوری ہو آپ ہنسا کے خلاف آپ ہر ہنسا کو کنڈیم کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے بھئی کیوں نہیں کرتے ہنسا سے جیس چلے گا کیا سب تک سے جدہ یہ سلوگن اٹھتے ہیں وہ اس ہنسا کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے جو اتر پردیش میں جو دو لوگوں کو جو پولیس کسٹڈیم میں تھے لوگ آ کر ان کو گولی مار دیئے اس ہنسا کی بھی کنڈیم کرتے ہیں جو منیپور میں ہو رہی ہے ابھی جو آپ کے ریپورٹر کو خطرہ پیدا ہو گیا جان کو اس کے اسی لوگ مارے گئے منیپور میں وہ ہنسا کنڈیم کریے نا وہ نہیں کریں گے کیا تو آپ کہہ رہے ہیں ہر ہنسا کو کنڈیم کریے ایک طرفہ دیش چلائیے رول آف لاؤ سے ہندو ہو یا مسلم رول آف لاؤ سے چلائیے آپ خانون کا ڈر گنڈوں میں پیدا کریے جو اس دیش کو باٹنا چاہتے ہیں معاملہ آزمائی ختم ہو جائے گا جب سٹیٹ خود مدد کرے گا تو پھر کیا ہوگا آخری سوال پارلیمنٹ کا اٹھ گھاٹن ہوا آپ ایم پی رہے ہیں اتنے سالوں سے آپ نہیں گئے کیا وجہ ہے کہ اس طرح کا بہشکار کرنا کیا آپ کو لگتا یہ صحیح سندیش ہے جب ایم پیز بہشکار کرتے کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں گئے اردو شائر کا شیر ہے کہ اخلاق کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں دیکھا نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں سپیکر کسٹوڈین ہوتا ہے سپیکر کو اناؤگریٹ کرنا چاہیے تھا نہ کہ پرائیم منسٹر کو جو اگزیکیوٹیو ہیں ہمارے پاس تھیوری آف سپریشن آف پاورز ہے جو ہمارے سمبیدان کے بیسک سکتر کا حصہ ہے دوسرا یہ کہ دیش کے پدان منتری لیڈ گئے ایک ریلی جیس سمبل کے آگے وہ کیا مسلمانوں کے پدان منتری نہیں ہے کیا وہ ان کی فریڈم آف ایکسپریش ہے وہ 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 کوئی غیر قانونی چیز تو نہیں ہے دیکھئے کوئی غیر قانونی نہیں مر آپ کس کے پدان منتری ہیں آپ ایک ہی سمودھائی کہیں کیا اچھا جب آپ لوگ سببہ کے فلور میں گئے تو اب لے کر جانا تھا مسلمانوں کے مولانا کو بود مذہب کے ریلی جیس سکولرز کو سکھوں کے کرسٹین کے کیوں نہیں لے کر گئے آپ آپ ان کو صرف ایک سمودھائی کے لوگوں کو لے کر گئے کیا میسے جینے پدان منتری یہ دیش اندو راشتر ہو جائے گا کیا